اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تو میری مدد اور میرے نالہ و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے اے میرے خدا میں دن کو پکارتا ہوں پر تو جواب نہیں دیتا اور رات کو بھی اور خاموش نہیں ہوتا لیکن تُو قدوس ہے تُو جو اسرائیل کی حمد و سنہ پر تخت نشین ہے ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توقل کیا انہوں نے توقل کیا اور تُو نے ان کو چھڑایا انہوں نے تجھ سے فریاد کی اور رہائی پائی انہوں نے تجھ پر توقل کیا اور شرمندہ نہ ہوئے پر میں تو کیڑا ہوں انسان نہیں آدمیوں میں انگشت نوما ہوں اور لوگوں میں حکیر وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مذہکہ اڑاتے ہیں وہ مو چڑاتے وہ سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں اپنے کو خداوند کے سپرد کر دے وہی اسے چھڑائے جبکہ وہ اس سے خوش ہے تو وہی اسے چھڑائے پر تُو ہی مجھے پیٹ سے باہر لایا جب میں شیر خار ہی تھا تُو نے مجھے توقل کرنا سکھایا میں پیدائشی سے تجھ پر چھوڑا گیا میری ماں کے پیٹ ہی سے تُو میرا خدا ہے مجھ سے دور نہ رہے کیونکہ مصیبت قریب ہے اس لیے کہ کوئی مددگار نہیں بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا ہے بسن کے زور آور سانڈ مجھے گھیرے ہوئے ہیں وہ پھاڑنے اور گرجنے والے ببر کی طرح مجھ پر اپنا موں پسارے ہوئے ہیں میں پانی کی طرح بہ گیا میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں میرا دل موم کی ماند ہو گیا وہ میرے سینے میں پگل گیا میری قوت ٹھیکرے کی ماند خوشک ہو گئی اور میری زبان میرے تعلو سے چپک گئی اور تُو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہیں وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں وہ مجھے تاک دے اور گھورتے ہیں وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کورا ڈالتے ہیں لیکن تُو اے خداون دور نہ رہے اے میرے چارہ ساز میری مدد کے لیے جلدی کر میری جان کو تلوار سے بچا میری جان کو کتے کے کابو سے جبکہ ببر کے مو سے بچا بلکہ تُو نے سانڈوں کے سینگوں میں سے مجھے چھڑایا ہے میں اپنے بھائیوں سے تیرے نام کا اظہار کروں گا جماعت میں تیری ستائش کروں گا اے خداون سے ڈرنے والو اس کی ستائش کرو اے یاکوب کی اولاد سب اس کی تمجید کرو اور اے اسرائیل کی نسل سب اس کا ڈر مانو کیونکہ اس نے نہ تو مصیبت زدہ کی مصیبت کو حکیر جانا نہ اس سے نفرت کی نہ اس نے اپنا مو چھپایا بلکہ جب اس نے خدا سے فریاد کی تو اس نے سن لی بڑے مجمع میں میری سنہ خوانی کا باعث تو ہی ہے میں اس سے ڈرنے والوں کے روبرو اپنی نظریں ادا کروں گا حلیم کھائیں گے اور سیر ہوں گے خداون کے طالب اس کی ستائش کریں گے تمہارا دل ابت تک زندہ رہے ساری دنیا خداون کو یاد کرے گی اور اسی طرف رجوع لائے گی اور قوموں کے سب گھرانے تیرے حضور سجدہ کریں گے کیونکہ سلطنت خداون کی ہے وہی قوموں پر حاکم ہے دنیا کے سب آسودہ حال لوگ کھائیں گے اور سجدہ کریں گے وہ سب جو خاک میں مل جاتے ہیں اس کے حضور جھکیں گے بلکہ وہ بھی جو اپنی جان کو جیتا نہیں رکھ سکتا ایک نسل اس کی بندگی کرے گی دوسری پشت کو خداون کی خبر دی جائے گی وہ آئیں گے اور اس کی صداقت کو ایک قوم پر جو پیدا ہوگی یہ کہہ کر ظاہر کریں گے کہ اس نے یہ کام کیا ہے آمین